اعوذ باللہ من شیط وان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہم ریمیٹی چینل کے معایسس ناظرین سامعین آپ کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ترود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلي على محمد وعلا آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمیت مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمیت مجید ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک برائیڈل اپٹن شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ دلہن بننے والی ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی اور بننے والا ہے یا آپ شادی پر جانا چاہتے ہیں تب ہی آپ اس اپٹن کو ضرور ضرور یوز کریں کیونکہ اس سے آپ کے سکن اتنی نکھٹ جاتی ہے آپ کے سکن پر جو داگ دبے ہیں وہ خلقے ہو جاتے ہیں اور آپ کے فیس پر ایک سوپر گلو آتا ہے تو بیورز یہ تھا برائیڈل کے لیے کہ برائیڈل کو ہی یوز کرنا چاہیے لیکن آپ کو بتاؤں آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو بھی بہت زبردست ریزولٹ دے گا کہ آپ دلہن کی طرح خوبصورت نظر آئیں گے برائیڈل کی سکن آپ کو پتا ہے بے داگ ہونی چاہیے نیچرل گلو ہونا چاہیے نکری ہوئی ہونی چاہیے تو اس اپٹن سے آپ کی سکن بلکل ویسے ہی ہو جائے گی آپ کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کے فیس پر گلو آئے گا اور آپ کے داگ دبے بھی ہلکے ہو جائیں گے بس جیسے میں آپ کو بتاؤں ویسے کیا آپ نے اس کو بنانا ویسے استعمال کرنا ہے تو چلیئے اس کو بنانا کیسے ہیں جانتے ہیں ویورز سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ ویڈیو سمجھ نہیں آ رہی تو سامنے دیکھئے پلیلیسٹ اس میں ڈیفرنٹ پلیلیسٹ بنائی گئی ہیں تاکہ پلیلیسٹ میں جا کے آپ اپنے ٹوپکس ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو کو حاصل کر سکیں ویورز یہاں پہ جو کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں اس کو آپ اپنے فل بوڈی پہ اور فل فیس پہ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ اپنے فل بوڈی کو کمپلیکشن کو گلوئنگ بنانا چاہتے ہو فیر بنانا چاہتے ہو تو فل بوڈی پہ بھی یوز کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو چاہیے تین چاہے کا چمچ بیسن گرام فلور اس کے بعد آپ نے اس میں تین چمچ سنڈل وڈ پاوڈر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد تین سے چار چمچ آپ نے ریڈ لینٹل پاوڈر ایڈ کرنے ہیں مسور کی ڈال کے پاوڈر مسور کی ڈال کو مکسر میں پیس کر اس کا پاوڈر بنا لیں اس کے بعد آپ نے روز پاٹل پاوڈر آپ نے گلاب کی پتیوں کو اچھی طرح سے خوشک کر لیں اور اس کا پاوڈر بنا لیں آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اور بزار سے بھی لے سکتے ہیں اور تین چاہے کے چمچ آپ نے اس میں گلاب کی پتیوں کا پاوڈر لینا ہے نیکسٹ میں آپ کو چیز چاہیے وہ ہے حلدی آپ نے ٹرمیرک پاوڈر حلدی ایڈ کرنی ہے آپ نے گھر کی حلدی استعمال نہیں کرنی سار میں اپٹن کے لیے الگ حلدی ملتی ہے آپ وہ استعمال کر لیں اور آپ نے اس میں ایک چاہے کا چمچ حلدی ایڈ کرنا ہے جسے جنگلی حلدی بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے چمبیلی کا تیل روگنے چمبیلی یہ آپ کو پنسار سے واسہ نہیں مل جائے گا اگر آپ کو جیسمن اوئل چمبیلی کا تیل نہیں ملتا تو آپ بادام کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس میں سرسو کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں مستر اوئل اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اسے مکس کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا روز وارٹر یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ گلاب کا ارک ایڈ کرو تاکہ اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے یہ آپ کا اپٹن تیار ہے اب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ اس کو رفیجیٹر میں سٹور کر کے پندہ دن تک رکھ سکتے ہیں جب یہ آپ نے یوز کرنا ہے اس میں سے تھوڑا سا اپٹن نکال لیں جتنا آپ کے فیسٹ کے لیے پورا آسکے پھر آپ نے اس میں ملک کریم ملائی ایڈ کرنی ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو ملائی ایڈ کریں اگر آپ کی سکن اوئلی ہے تو آپ اس میں دہی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو گلاب کا ارک ضرور ایڈ کریں تاکہ اس کا فیسٹ تھوڑا سا پتلا سا ہو جائے اگر آپ کے ایکنی ہے دانے ہیں تو آپ نے تھوڑی سی نیم کی پتیاں لینی ہے نیم کی پتیوں کو لے کر اسے پانی میں بوائل کریں اور اس کا ایک سلوشن بنا لیں اور اس سے چھان کر آپ کو ریفریجیٹر میں سٹور کر کے رکھ لیں جب بھی آپ کو یہ اپٹن بنانا ہو تو آپ گلاب کے ارک کی جگہ نیم کا پانی استعمال کر کے اس اپٹن کو تیار کر لیں رکھئے مزید آکے جانے سے پہلے آپ سے کہنا چاہتی ہوں اتی محنت سے آپ کے لئے ویڈیوز بنائی چاہتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور اس نے بڑے یوٹیوب میں آپ ہمارے چینل کو کیسے سرچ کریں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ گئے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں اب اسے اپنے پورے فیس پر اپلائے کریں جہاں بھی آپ نے رنگ کو ساف کرنا چاہتے ہو وہاں پہ آپ اس کو اپلائے کریں یہ آپ کے رنگ کو بہت جلگورہ کرے گا آپ اسے ویکلی دو بار ضرور استعمال کریں آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے اسے اپنی بڈی پر لگا رہنے دیں اس کے بعد سوکھنے دیں پڑ گیا ہے اور داگ دبے ہو گئے ہیں تو آپ اس اپٹن کو ضرور استعمال کریں سن ٹیننگ کو بھی یہ ریموو کرتا ہے تھوڑی دیر تک اس کو اچھی طرح رب کریں اس کے بعد آپ نہا سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ جہاں بھی یوز کریں آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سابن کا استعمال نہیں کرنا ایک ہی بار میں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ نظر آئے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ اپٹن بہت پسند آئے گا جب آپ اس کو بنائیں گے اس کو بنا کر ضرور یوز کریں اس کا ریزلٹ کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کریں ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے اللہ عزوز اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاکہ آپ کو ہر پریشانی سے ہر تکلیف سے دور رکھے آمین